خوش آمدید خرم اقتم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ ہے یوٹیوب چینل ارزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو میں مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسیٹی ہیدراباد میں بیڈ اور ڈیلٹ کے جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جی کے جنرل نولیج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی جی کے کو پڑھاؤں گا یعنی جو لوگ بی ایڈ یا ڈیلٹ دینے والے ہیں تو بی ایڈ میں ٹین مارکس کا پوچھا جاتا ہے اور ڈیلٹ میں ٹونٹی مارکس کا تو ان سب ہی اسٹوڈنس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے جو مانو میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی کسے اور کمپیٹیٹیو اگزامز میں جہاں جی کے پوچھا جاتا ہے تو ان سب ہی کمپیٹیٹیو اگزامز میں سب ہی اسٹوڈنس کو یہ ویڈیو بہت ہی ہی ہیلپفل ہوگا یہ اس سریز کی تیسری ویڈیو ہے اب تک آپ نے پہلے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر سارے ویڈیوز ایفلیول ہیں اور اس کا پلے لسٹ بھی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک انفارمیشن کی ویسے کنڈیڈیٹ جو پیرویس ایئر کوششن نوٹس اور یوٹیوب پر ابھی جو پڑھایا جا رہا ہے یہ سارا کنٹینٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں وارٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں آپ کو اس میں جو ملے گا جو چیزیں ملیں گی ان میں آپ کا شامل ہوگا ڈی ایل ایڈ اگر آپ کا کورس ہے تو ڈی ایل ایڈ کا پچھلے آٹھ سالوں کا سبجیکٹ اور اگر بی ایڈ ہے تو بی ایڈ کا بھی پچھلے آٹھ سالوں کا سبجیکٹ سوٹ آٹھ سالوں کا کوششن اینسر کے ساتھ اس کے علاوہ اس بی ایڈ اور ڈی ایڈ میں جو جس جس ٹاپک سے جو سبجیکٹ پوچھے جاتے ہیں ان سارے سبجیکٹ کے مٹیریلز اور پریکٹیس سیٹ بھی تو ان سبھی کے لئے آپ ہمیں وارٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں میرا وارٹس اپ نمبر ہے ڈبل ایٹ زیرو تیٹ پل فور سیون ون ڈبل فائیب اس نمبر پر آپ ہمیں دن میں کبھی بھی تین سے چھ بجے کے درمیان کول یا میسیج کر کے یہ سارا کنٹیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے ہم سیدھے آتے ہیں اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں گورنر گورنر کیا ہوتا ہے گورنر اسے مطالق ایگزامس میں کس طریقی کیا کہ سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ سب ہی ہم دیکھیں گے سب سے پہلی تیز جو ہم یہاں پر دیکھیں گے گورنر کے بارے میں وہ یہ ہوگا کہ گورنر کے بارے میں انڈین کنسٹیٹوشن کے کس آرٹیکل میں بات کی گئی ہے آرٹیکل 153 ہے اس میں کہا گیا ہے اندوستان کا ایک گورنر جو بھی اسٹیٹ سے اس کا ایک گورنر ہوگا گورنر کی تقروری تقروری کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو گورنر کی تقروری کون کرتا ہے صدر جمہوریہ یا ری پریسیڈنٹ کرتا ہے گورنر اصل ہوتا کون ہے تو وہ ریاست کے انتظامیہ ریاست کا جو سسٹم چلنا مینجمنٹ چل رہا ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے گورنر بننے کے لئے ایلیجیبیلیٹی یعنی اہلیت کیا ہے ایکزامس میں یہ بھی پوچھے جاتے رہے ہیں مانو کے ایکزام میں ایک مربعہ یہ بھی پوچھا لیا ہوا ہے کہ یہ ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے اسٹیٹ کا تو یہاں پر آپ کا جواب وہی ہوگا گورنر ہوگا اہلیت یعنی ایلیجیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا شہری ہو دوسری چیز کہ 35 برس عمر پوری کر چکا ہو یعنی کم سے کم ایج 35 ایرس ہو تیسری چیز کہ وہ کسی سرکاری فائدے والے عہدے پر نہ ہو جسے ہندی میں ہم لاب کا پد کہتے ہیں کسی وہ لاب کے پد پر نہ ہو چودھی چیز یہ ہو کہ وہ ریاستی قانون ساز اسیمیلی کا رکن منتخب ہونے کے قابل ہو ریاستی قانون ساز اسیمیلی جو اسٹیٹ اسیمیلی ہوتا ہے اسی اسیمیلی کے بعد کہی جا رہی ہے کہ اس کے لئے جو ایلیجیبیلیٹیز ہیں وہ سارا پورا کرتا ہو مطلب ایسا نہ ہوگی وہ اس میں سے کسی ایک کو پورا نہ کرتا ہو اب تیکھئے گورنر کے عہدے کی مدت کوئی ایک گورنر کتنے سالوں تک بنتے ہیں پانچ سال تک انس کی مدت ہوتی ہے ہاں اس سے پہلے بھی اگر صدر جمہوریہ چاہے تو اسے ہٹا سکتا ہے گورنر کے عہدے کا حلف حلف کہتے ہیں شپت کو جو عوث شریمنی ہوتا ہے عوث دلائے جاتا ہے تو گورنر کو اس کے عہدے کا کون دلائے جاتا ہے عوث تو جو ریاست کا چیف جسٹیس ہوتا ہے دیکھ لیجئے اسٹیٹ کا سوبہ کا جو چیف جسٹیس ہوتا ہے وہ دلاتا ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹیس دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کا ایک ہی گورنر ہو سکتا ہے یہ بلکل ایک فیکٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک ہی گورنر ایک وقت میں ایک سے زیادہ اسٹیٹ کا بھی گورنر رہ سکتا ہے گورنر کی تنخواہ کتنی ہے 3.5 لائک گورنر کی تنخواہ پہلے یہ کم ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ بڑھ گیا ہے ریاست کے وزیر علا اور دیگر وزیروں کی تقرری کون کرتا ہے ریاست یعنی اسٹیٹ میں جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں تو اس چیف منسٹرز اور اسٹیٹ کے جو منسٹرز ہوتے ہیں جو وزارہ ہوتے ہیں ان وزیروں کی تقرری کون کرتا ہے ان کو شپت کون دلاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کا صحیح جواب ہوگا گورنر ہی ہوگا صدر راج ایک اور جو ہے راشت پتی شاسن لاغو جو ہوتا ہے یا پریسیڈنٹ رول جو لاغو ہوتا ہے تو اسٹیٹ میں وہ کون لاغو کرتا ہے گورنر گورنر ہی لاغو کرتا ہے اور جب لاغو ہو جاتا ہے کسی اسٹیٹ میں تو اس وقت جو گورنر اسٹیٹ کا ہوتا ہے وہ سنٹرل اور اسٹیٹ ان دونوں کے بیچ ایجنٹ کا کام کرتا ہے یعنی وہ دونوں کا کمنیکیٹر ہو جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہے کراستی قانون سازیہ کے اجلاس کو گورنر ہی طلب کرتا ہے اسٹیٹ کا جو اسیمبلی ہوتا ہے جو سیکریٹریٹ ہے جو بلائے جاتا ہے تو وہ کس کی گورنر کی ہی مد مدوگ پر بلائے جاتا ہے اور اگر چاہے تو گورنر ہی وہ طلب کرتا ہے یا ملتوی یعنی ڈیلے کرتا ہے اور اگر اسیمبلی کو تحلیل کرنا ہو یعنی ڈیسولف کرنا ہو بھنگ کرنا ہو تو وہ بھی کون کرتا ہے گورنر ہی کہتا ہے اسٹیٹ اسیمبلی کو اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ قانون ساز کے پہلے اجلاس کو کون کرتا ہے گورنر خطاب کرتا ہے جب بھی اسٹیٹ میں الیکشن ہوتا ہے الیکشن ہونے کے بعد میں جب پہلا فرسٹ سیشن بلائے جاتا ہے کیبرٹ کی جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے والا جو اجلاس میں گورنر ہی خطاب کرتا ہے وہی سپیچ دیتا ہے اگلا پوئٹ ہے کہ آزاد ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر کون تھی سروجنی نائیڈو تھی آزاد ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر سروجنی نائیڈو کب پندر آگس 1947 سے دو مارچ 1949 تک رہی تھی کہاں اتر پردیش میں سروجنی نائیڈو کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے وہ کس نام سے سروجنی نائیڈو کو جانا جاتا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں بتائیے اب چلیے ہم اسی سے مطالق جو بھی ہم نے فیکٹس یا پوائنٹس پڑھا ہے اسے مطالق کچھ سوال و جواب دیکھ لیتے ہیں جو ایسا سوال آپ کے اگزامز میں پوچھے جاتے رہے یا پوچھے جانے کے چانسز ہیں سب سے پہلی چیز آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کہ آئین کے کس دفعہ میں کہا گیا ہے کہ سبھی صوبوں میں ایک گورنر ہوگا کس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ گورنر ہوگا دفعہ 153, 152, 151 یا 154 رائٹ اینسر آپ کا اپشن اے ہو جائے گا 153 میں اگلا کوششن ہے گورنر کی تقروری کون کرتا ہے گورنر کو کون اپوائنٹمنٹ کرتا ہے نائب صدر جمہوریہ یعنی وائس پریسیڈنٹ وزیر آزم یعنی پرائم منسٹر صدر جمہوریہ یعنی پریسیڈنٹ یعنی چیف منسٹر تو ان میں سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اپشن سی صدر جمہوریہ گورنر کو کون اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ صدر جمہوریہ یعنی جو ہمارے دیش کا ہمارے ملک کا جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے وہی اپوائنٹ کرتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں درجزل میں سے کون سا اپشن گورنر کے بارے میں صحیح نہیں ہے یہاں چار اپشنز دیئے گئے ہوئے ہیں ان اپشنز میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون صحیح نہیں ہے کوشن نمبر فور ہے وہ ریاست کے انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے یہ تو ابھی آپ نے پڑھا تھا ہے فیکس میں کہ یہ ہوتا ہے ایسا ہی ہوگا وہ اس کو یہاں پہ وہ کو نہیں اس کو صدر جمہوریہ ہٹا سکتا ہے یہ بھی ہے صدر جمہوریہ ہی اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ ہی چاہے تو ہٹا سکتا ہے پھر یہ کہ وہ ریاستی قانون ساز اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے اور گورنر کے ہاتھ میں یہ بھی پاور ہوتا ہے وہ موت کی سزا کو ماف کر سکتا ہے اپشن ڈی جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو موت کی سزا یہ گورنر کے پاس اس کا پاور نہیں ہوتا ہے بلکہ موت کی سزا کو ماف کرنے کا پاور پریسیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک سمجھ میں آگے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے گورنر کے لیے کم سے کم کتنی سال کی عمر ہونی چاہیے منیمم ایج کسی ایک گورنر کے لیے کیا ہونی چاہیے تیس سال پینتیس سال پچیس سال یا پھر بتیس سال تو گورنر کے لیے جو منیمم ایج کی بات کی گئی ہے وہ آپ کا پینتیس سال ہونا چاہیے تھٹی فائیب ایس یہ رائٹ اینسر ہے اگلا کوشن ہے کہ گورنر کو عہدے کا حلف کون دلاتا ہے گورنر جو ہوتا ہے اس کو شپت کون دلاتا ہے ریاست کا وزیر اعلیٰ یعنی صوبہ کا جو چیف منسٹر ہے ریاست کا چیف جسٹیس یعنی ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹیس ہے یا پھر صدر جمہوریہ یعنی پیریسیڈنٹ یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹیس یا سی جی آئی بتائیے کیا ہوگا صحیح جواب یہاں پر اس کو حلف جو دلاتا ہے حلف کہتے ہیں اوٹھ کو یا پھر شپت کو تو شپت گورنر کو کون دلاتا ہے ریاست کا چیف جسٹیس ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹیس ہوتا ہے وہ دلاتا ہے ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں اکلا سوال لیکھتے ہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ اور دیگر وزیروں کی تقراری کون کرتا ہے اسٹیٹ کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کیسے کہتے ہیں چیف منسٹر کو یا مکھ منتری کو اور اس کے دو دیگر منتری ہوتے ہیں ان کی تقراری یعنی ان کو کون اپوائنٹ کرتا ہے ان کو شپت کون دلاتا ہے رائٹ انسر ہو جائے گا وزیر اعلیٰ گورنر وزیر اعظم صدر جمہوریہ کیا تو گورنر اسٹیٹ لیول پر جب بھی بات آ جائے گی تو یہاں پر گورنر ہوگا اگلا سوال ہے آزاد ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر کون تھی آزاد ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر آپشن آپ کے پاس سروجنین آئیڈو ہے کرن بیدی ہے پرتبہ دیوی سنگھ پارٹل ہے یا پھر اندرہ گاندھی ہے بتائے کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس آپشن دیکھنے کو ملنے ہیں آپشن بی پہ اگر بات کریں گے تو کرن بیدی ہے جو ہندوستان کی پہلی فیمل آئی پی ایس بنی تھی پرتبہ دیوی سنگھ پارٹل کا اگر نام لیا جائے تو وہ ہندوستان کی پہلی فیمل پریسیڈنٹ رہی تھی اندرہ گاندھی کا نام لیا جائے تو وہ ہندوستان کی پہلی فیمل پرائم منیسٹر رہی تھی یہاں پر سروجنین نائیڈو اپشن مت رہا ہے یہ ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر تھی اور انہیں نائٹینگل آف انڈیا یا بھارت کو کیلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو میں پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ سروجنین نائیڈو اور کن نام اسے جانا جاتا ہے تو جن لوگوں نے نائٹینگل آف انڈیا کہا تھا ان کا بلکل صحیح ہے تو اس طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں یہی سوال تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ہم اس سریز کی اگلی ویڈیو میں جب ہم پڑھیں گے وہاں پہ ہم دستورے ہند کی تخلیق اور خصوصیات جو انڈیا کنسٹیٹوشن ہے اس کے بننے میں کیا کیا پروسس ہوئے تھے کون لوگ انس میں شامل تھے اور اس کا اسپیسیفیکیشن کیا ہے ہم ان سبھی چیزوں کو اگلی ویڈیو میں جو جی کے کی ویڈیو ہوگی اس میں پڑھیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں دیجئے ہم اجازت ہم پھر ملیں گے اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ اور لاسٹ میں وہی ریکویسٹ کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ